یہ دنیا کے رشتے یہ ساری چیزیں اور آس کل جو معاشرہ آئے اور ظاہر ہے ہر امام کو اس کے زمانے کے حساب سے دشمن اس کے سامنے آئے گا اس زمانے میں امام کے سامنے یزید یزیدیت شمر عمر ابن سعد اور پھر لشکر کے ہتیار بھی اسی زمانے کے حساب سے ابھی امام کون ہے آج کے امامے کا امام جو ہے وہ آج کے زمانے کا آج دشمن کون ہے تو یزید کی جو صفات ہے وہ آج کہاں پائی جاتی ہیں اور یزیدیت کا جو سسٹم ہے وہ کہاں پائی جاتا ہے کیا کیا یزید نے کیا کیا یزید سسٹم ہے آج کیا ہو رہا ہے آج گھوڑے اور تلواروں سے آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے آج آئی ٹی کا دور ہے آج سائبر سیکیورٹی کا دور ہے آج فائننس کا دور ہے آج کلچر تمدن کا دور ہے تمدن کو برباد کر دو اخلاق کو برباد کر دو فرہنگ کو برباد کر دو لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جنگ اسی کی ہے آج آج آپ مجھ سمجھیں کہ کوئی آپ کے سامنے آئے گا اور بولے گا کہ میں جزید کا نظام لے کر آنے والا ہونے وہ آل لا چکا ہے وہ وہ ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈراموں کے ذریعے آپ کے سکول میں آپ کے کالیجز میں آج آپ کے سامنے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیوں محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے کہ وقت کے امام کے مقابلے میں وقت کا نظام آئے گا سامنے کربلا یہی ہے کربلا ہمیں اسی طرف لے کے جا رہی ہے اگر ہم ابھی بھی کربلا کو سمجھ نہیں پائے تو ہاں ہم گریہ کر کے اٹھ کے چلے تو جائیں گے مگر آج ہمارے وقت کا امام پھر بھی اکیلا کھڑا ہوگا آہ ازان محترم خدا کا شکر کریں کہ ہمیں اللہ نے اتنا بڑا مکتب دیا اتنی بڑی دانشقہ دی اتنی بڑی انیورسٹی دی اگر آج ہم غربت کے عالم میں یعنی غربت پیسوں والی غربت نہیں ہے یہ غربت یعنی ایک آدمی اپنے وطن سے دور ہو اور آج ہم اتنی کوشش بھی نہ کر پائیں کہ ہمارا امام ظہور کرے تو اس میں قصور کس کا ہے یعنی آپ اور میں کتنے سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی